ترکی زبان اپنا مفہوم ادا کر لیتا ہو جو دینی مفاہم ہیں ان میں رکھتے نہیں آپ بس بھی کافی ہے بزار کیا غلطی تو ہوتی رہتی ہر ایک سے آگے حضور میرا سوال بھی اسی فیلڈ کے بارے میں ہے حضرت سید زین العبدین ولی اللہ شاہ صاحب ایک عرصہ ترکی میں رہے ہیں اور بہت فعال کردار ادا کیا وہاں پر وہاں کے جو روابط ان کے تھے تو حضور کہ جو کہ آپ محمود ہیں فعال کردار پر بتائیں کہ مجھے نہیں سمجھائی کون سا فعال کردار وہاں رہے ہیں روابط رہے ہیں وہاں پر غالباً جنگ میں بھی وہاں حصہ لیتے رہے ہیں مجھے یہ دلچسپی ہے کہ چونکہ حضور کے محمود ہیں آپ تو گھر میں ذکر کرتے ہوں گے واقعات کا میرے علمے وہ نہیں ہیں اگر حضور کچھ ایک واقعہ کے علمے جو حضور مسلم وہ بیان کیا کرتے تھے جب واپس آئے ہیں شاہ صاحب تو روس کے اور پھر بہت عرصہ تکلیفیں اٹھانے کے بعد ان کو پھر باہر پھینک دیا گیا اور پھر یہ بریٹش گورنمنٹ کے قابو آئے اور انہوں نے ان کے متعلق پتہ کیا تو یہ پوچھا جو سوال تو یہ قادیان قادیان کہتے تھے اس قادیان پر ان کو پھر واپس قادیان بھیجوائے گیا تھا مولوی کیا نام تھا ظہور ظہور رئی ظہور سینٹ شاہ صاحب ظہور سینٹ شاہ صاحب ان سے ملتا جلتا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے اگر چیک کر لیں ان کو بہرحال آخری زمانے میں ان کو جب بھیجا گیا تو ان کی صیح بھی بہت گر چکی تھی قید میں رہے تھے اور کافی ذہنی حالت کمزور تھی اور رفتہ رفتہ پھر فرطہ رفتہ سے ساری چیزیں واپس آ گئیں یہ جو ہے یہ میرا بچپنگ کا تأثیر ہے جس کو میں نے کبھی دوبارہ چیک نہیں کیا اس لئے میں نے امام صاحب سے کہا ہے کہ مولدوست مولدوستہ سے پوچھ کے بتائیں کہ کہیں میں دو ارگل واقعات کو کنفیوز تو نہیں کر گیا جو قطی پتا ہے جو وہ مسلم عود کے حوالے سے پتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب واپس آئے ہیں تو یہ کہا کرتے تھے کہ میری نیند بالکل اٹھ چکی ہے انہی زین پر یہ اثر تو یقین تھا اور حضرت مستیم عود ان سے بار بار پوچھا کرتے تھے کہ کبھی ایک منٹ بھی نہیں سوتے آپ اور نے کہا نی سوال ہی نہیں پتتا تھا جب سے آیا ہوں ایک منٹ بھی نہیں سویا حضرت مستیم عود ان سے بات کو مانی نہیں سکتے تھے آخر ایک دفعہ جب ڈرہوزی کے سفر پہ گئے تو حضرت مستیم عود عزیزی کے تارانہوں نے درد صاحب کو آگے بٹھایا ڈرائیور کے ساتھ آپ پیچھے بیٹھے شاہ صاحب کے ساتھ اور جو سفر شروع ہوا ہے تو شروع ہوتے ہی آپ کو نہیں داری شاہ صاحب کو اور کافی دیر گھوگی بمبال کے سوئے ہیں جب ڈرہوزی پہنچ گیا قریبا تو حضرت صاحب نے ان کو زیادہ سے حلاج علا کے جگایا تو اٹھ گئے ان نے کہا شاہ صاحب کیا حال ہے آپ سو رہے ہیں نہیں میں تو نہیں سویا تو حضرت صاحب جان کے بعض بائیسی باتیں کر رہے تھے درد صاحب سے کہ جس کھلی کھلی باتیں تھیں کہ ایک آدمی جو ناس ہو رہا وہ اس سے پوچھیں تو پتہ ہونا چاہیے تھا تو میں نے پوچھا کہ شاہ صاحب ہم آپ اس میں کیا باتیں کر رہے تھے تو اس وقت پکڑے گئے اس وقت شاہ صاحب نے جواب دیا کہ دراصل مجھے اس لیے سمجھ نہیں آئی آپ کیا باتیں کر رہے تھے کہ میں گہری سوچ میں تھا تو اس وقت حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جس کو اردو میں ہم نیند کہتے ہیں اسے ترکی میں سوچ کہتے ہیں سمجھیں تو باقی باتیں دروست ہوئے میرے تاثر کا ابحام بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ مجھے پکتی پتا ہے کہ ذہن پر اثر تھا اور کافی بیماری کی حالت میں واپس آئے تھے بہت لمبار صاحب کو بحال کرنے میں منت کرنی پڑی تھے اور پھر جو واقعات بتایا کرتے تھے اس میں لڑائی کے واقعات سلطان جو بھی تھا بادشاہ ترک کے زمانے کی بات ہے ترک کے زمانے کی غالب میں بات ہے فلسطین بھی گئے تھے وہاں بھی رہے کافی دیر اور ضرور پاشا کی بات کیا کرتے تھے اور کئی ترک شہزادوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور کافی آنا جانا تھا وہ وہاں کی جو تلوار ان کو انام نے ملوی تھی وہ ہمیشہ ساتھ رکھا کرتے تھے کرچ خاص تھی جو تو رائی کی تھی اس میں بقیادہ حصہ دیتے رہے ہیں اور وہاں کے شہزادگان کے ساتھ آنا جانا اور ملنا جلنا کافی رسوخ تھا مگر باقی باتیں ہمیں تو کبھی دلچسپی ہوئی نہیں بیٹھ کے لمبی کہانیاں سننے میں اس لئے اتنا پتا ہے کہ وہ ذکر کیا کرتے تھے ایسی باتیں ہیں شاید بچوں کو زیادہ یاد ہوں ٹھیک ہے موسیقی